اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں نوابشا کے گاؤں حاجی عمر گھوٹ میں موجود ہوں اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے اور یہ سامنے ایک تباہ حال گھوٹ کی صورتحال ہے اس میں اگر آپ گھوٹ سے دیکھیں تو سامنے آپ کو یہ ٹوٹی چھتوں کے گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے مکمل طور پر یہ تباہ ہو چکا ہے اور یہاں کے رہائشی جو ہے یہاں سے موف کرنے پہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور جہاں کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہوں نے بند کے اوپر آرزی خیمیں باندے ہوئے ہیں یہاں پر نہ تو پینے کا صاف پانی ہے نہ ضروریات زندگی ہے اور یہاں کے مکین میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی میرا نام طالب ہے اچھا مجھے بتائی گا یہ کون سا علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ سندھ کا علاقہ ہے سندھ کا کون سا علاقہ ہے مجھے گھوٹ کا بتائیں آپ کو اردو نہیں آتا ہے اچھا اردو جس کو آتی ہے بتائیں سر یہ اپنا زلہ نواب شہ زلہ شہید بیندرابہ تحسیل نواب شہ مجھے بتائیں آپ کے مکان کوئی بچے ہیں یہاں پر نہیں سر پورا گھر تباہ ہوئے اچھا مجھے بتا رہے تھا یہاں پر کہ مزیدوں کے اندر بھی یہاں پر پانی آ گیا ہے جی جی پورا جو ہیں ناواب شہ سے کتنا دور ہے یہ اٹھارہ بیس کلومیٹر ہوگا اٹھارہ بیس کلومیٹر دور ہے کوئی یہاں پر میڈیا کا بندہ کوئی نمائندہ آیا کوئی فلاہی تنظیم کوئی مدد کے لیے کوئی راشن کے پیکیٹ کوئی خیمہ سر کچھ نہیں ملے سن گورنمنٹ کی جانب سے مخیر حضرات سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے دیکھنے والوں سے سر ہمارا مدد کی جائے بلکل ہمارے پاس کچھ نہیں اب یہ ہمارے زی طور جو ہے نا نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں جی بلکل میں نے دیکھا ہے ناظرین کہ یہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں جی کچھ کہہ رہے ہیں پینے کا پانی صاف بھی نہیں ہے اللہ اکبر پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اور ان کے خیمے ابھی میں نے خود دیکھیں ڈیم کے اور بند کے اوپر انہوں نے خیمے بنائے ہوئے ہیں ان کی جو کھڑی فصلے ہیں یہ ساری تباہ ہو گئی ہیں بظاہر تو نظر آ رہی ہے لیکن پانی جو ہے اس کو کچھ ہی دن کے اندر تباہ کر دے گا اور ابھی بھائی نے بتایا کہ یہ جو کھڑے بے مکان کچھ نظر آ رہے ہیں یہ بھی پانی جم ہونے کی وجہ سے یہ نیچھے گر جائیں گے انٹھا دیے جائیں گے گر جائیں گے اور میں ابھی چلتا ہوں ان کے خیموں کی جانب اور آپ کو ان کے خیمے دکھاتا ہوں ناظرین یہ حاجی عمر گوٹ ہیں اور یہ حاجی عمر صاحب بھی تفاق سے ہمیں مل گا جن کے نام پر یہ گوٹ ہیں اسلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے کیسے ہیں حاجی عمر صاحب جارہ بھڑ گیا سارا آدمی جے کے میرا گوٹھ پنجا سٹھ گھر ہے اللہ وکبر وہ بے گھر گئے ہو اللہ وکبر کیا حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے کچھ کو نہ ملیا سانگھو اگری کوئی نہیں ملیا اللہ وکبر اللہ وکبر وہ آتے بیٹھے ہو کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ لوگ یہی چاہنا چاہتا ہوں گورنمن کیوں یہی امرض کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ ادھو گیا کوئی بھی ہمارا خیمہ نہیں ملائے کوئی چیز بھی ہم لوگوں کو غور نہیں کیا ہے ہم لوگ دوبے پڑے ہیں دیکھ رہے ہیں خود آپ لوگ جا گئے ہیں دیکھو کیسے لگے پڑے ہیں ہم لوگ کوئی بھی امداد گورنمنٹ طرف سے نہیں آیا جو بھی گورنمنٹ سے پوچھے ہم لوگوں کا توڑی امداد کریں تو ایک مدد کریں سین گورنمنٹ سے وفاقی گورنمنٹ سے مخیر حضرات سے فلائی تنظیمات سے میری گزارش ہے کہ اس گوڑ کی جانبیں رخ کریں اور یہاں کے متاثرین کی مدد کریں اپنی خصوصی دعاوں میں راو کرامت سنگر کو یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑ حاجی عمر کے جو متاثرین ہیں انہوں نے یہاں پر عارضی خیمے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ رہے رہے ہیں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا پہلے گھادتا ٹرک سامان کا لے کر آنے کا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ بہت لوٹا ماری چل رہی ہے تو ہم نے سوچا یہ کہ ہم جو ہے پہلے یہاں کے لوگوں سے ملیں مقامی لوگوں سے ملیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی یہاں پر عوام ہیں ان کی کیا کیا ضروریات ہے اسی حساب سے پھر ہم لوگ جو ہیں سامان وغیرہ تیار کر کے کراچی جا کر بھیجوا سکے اور ان میں ان کی مدد بھی شامل حال رہے گی سامان باتنے کے لئے اور یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ کس کو دینا ہے کون یہاں کے مقامی ہے کون پیشاور ہے کیونکہ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ پیشاور لوگ بہت آگئے وہ مستقی تک حق پہنچنے نہیں دیتے رستے میں ہی جو ہے وہ بیٹ گئے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عارضی کیا ہے لگے ہوئے ہیں